اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو مشکات المصابی کو پڑھ لے اور اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا وقت لگا کے چیزوں کو گریپ کر لے دنیا کا کوئی مفتی کوئی عالم کوئی فقی او در سامنے شاہی کوئی نہیں یہ ہے جی وہ مشکات المصابی جو میں نے اپنے ٹیبل کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے کتب ستہ کے درمیان رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ قرآن حکیم رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر ہو اور اس کتاب کے ساتھ لوگوں کا شغف ہو اب دیکھیں یہ کتاب اس وقت اردو زبان میں تین جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر جلد کے اندر آلماسٹ سات سو کے قریب صفات ہیں اس کے اور کل احادیث اس میں چھ ہزار دو سو چورانوے ہیں سکس تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ نائنٹی فور لیکن یہ جو احادیث ہے یہ ریپیٹیشن کے بغیر ہیں اگرچہ یہ تداد میں بخاری اور مسلم سے کم احادیث ہیں لیکن چونکہ بخاری اور مسلم میں ریپیٹیشن ہوئی ہوئی ہے احادیث کی اس اعتبار سے مشکات المصابی کی احادیث بخاری مسلم سے زیادہ ہیں اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے یعنی بخاری اور مسلم میں اگر ریپیٹیشن نکال دی جائے تو آلموسٹ چار ہزار کے قریب احادیث ہیں بخاری میں اور اتنی ہی مسلم کے اندر ہیں اور ان دونوں کو بھی اگر کمائنڈ کیا جائے تو آلموسٹ دو ہزار احادیث ایسی ہیں جو کومن ہیں اور اگر سپیسیفکلی دیکھیں تو وہ ایک ہزار نو سو چھے احادیث ہیں ون تھاؤزنڈ نائن ہنڈر سکس احادیث جو الگ سے ایک کتاب اللو علو والمرجان کے نام سے پرنٹ ہو چکی ہے فواد عبدالباقی ایک عرب سکولر ہے انہوں نے پرنٹ کی ہے اللو علو والمرجان قرآن میں دو موتیوں کا ذکر تھا نا تو وہ انہوں نے اس کا نام بخاری اور مسلم کے حوالے سے اللو علو والمرجان رکھ دیا پھر جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں ان میں سے کافی ساری احادیث ہیں جو جامعہ ترمزی میں ہیں سنن ابی دعود میں ہیں سنن نسائی میں ہیں ابن ماجہ میں ہیں لہٰذا اگر یہ ساری سکروٹننگ آپ کرنی شروع کریں تو جو اہل علم محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتب ستہ ہوں یا باقی احادیث کی کتابیں ہوں بمشکل یہ ساری احادیث ملا کر دس ہزار سے زیادہ نہیں بنتی یہ آپ کو اکثر جو سننے کو ملتا ہے نا امام بخاری کو تین لاکھ احادیث یاد تھی وہ تین لاکھ احادیث نہیں تھی تین لاکھ اسناد یاد تھی ایک ایک حدیث کی بھی ہزاروں میں اسناد ہو سکتی ہیں تو امام بخاری نے وہ مختلف اسناد یاد کی ہوئی تھی یعنی اگر ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے دس تابعین کوئی حدیث سنتے ہیں تو حدیث تو ایک ہوگی لیکن اس کی سناد دس ہو جائیں گی ہر تابعی اگر آگے سے دس تبا تابعین کو بتاتا ہے دس تو میں کم بتا رہا ہوں سیکڑوں کی تداد میں ہوں گے چلیں دس بھی لیں تو یہ یعنی تبا تابعین تک پہنچتے ہوئے ایک حدیث کی سو کے قریب اسناد بن گئی اور یہ حدیث کی کتابیں تبا تابعین سے بھی اگلے دور میں لکھی گئی ہیں تو اس وقت تک تو احادیث کی اسناد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی ایک ایک حدیث کی سنت اب ظاہر ہے جب ہزاروں میں اسناد ہوگی تو حدیث تو ایک ہوگی لیکن سنت اس کی ہزاروں میں ہوئی تو ان میں سے ظاہر ہے چند ایک جو ٹاپ آف لسٹ اسناد ہوں گی ان کو چوز کیا جائے گا جس طرح محدثین کے ہاں ایک مشہور چین ہے اسے گولڈن چین کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حدیث امام مالک جو ہیں وہ نافے سے بیان کریں اور نافے عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن عمر رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حدیث میں ایک گولڈن سند ہے گولڈن چین ہے جس میں یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض ہو اس سے نیچے بھی یعنی امام بخاری کے استاد ہے احمد بن حنبل احمد بن حنبل کے استاد ہے محمد بن عدریس شافی اور ان کے استاد ہے امام مالک بن انس اور ان کے استاد ہے امام نافے اور ان کے استاد عبداللہ ابن عمر تو اس طرح یہ چینز چلتی ہیں تو پھر امام بخاری امام مسلم نے جو بیسٹ چینز تھی ان کا انتخاب کیا اور اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ ان اماموں سے لے کر رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم لوگ انوال ہو ان احدیث کو پریفر کیا گیا ظاہرہ جتنے کم بندے انوال ہوں گے سند کو چیک کرنا بھی آسان ہوگا یہی وجہ ہے کہ اب جو حدیث کی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ صرف نوٹس کی شکل میں ہوتی ہیں سیکنڈری کتابیں یا ترشری کتابیں ہوتی ہیں اوریجنل کتابیں وہی ہیں جو پہلے تین سو سال کے اندر کمپائل ہو گئی اس کے بعد اگر کوئی کتاب سامنے آئی ہے نا تیسری صدی ہجری کے انڈ یا چوتھی میں جا کے تو وہ امام طبرانی کی موجم ہیں یا اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں امام حاکم انہوں نے المستدرک لکھی اور ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں امام بی حقی تو یہ پانچویں صدی میں آکے امام بی حقی بنتے ہیں ان کے بعد پھر کسی نے اس طرح اسناد نہیں جمع کی پھر وہ صرف یہی بتاتے تھے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے ابودعود میں ہے ظاہرہ وہ اسناد پھر اتنی لمبی ہو جائیں گی کہ اگر آپ نے ایک حدیث لکھنی ہے تو دو صفوں کے اوپر اس کی سند لکھنی پڑے گی آج اگر کوئی سند اپنی بیان کرے گا تو یہ بیسے تو آپ کو استادوں کی سند بتاتے ہیں یہ علماء کہ جی فلان سے فلان سے حالانکہ ان کا کوئی لینہ دینا نہیں نہ امام بخاری سے نہ امام مسلم سے وہ صرف کاغذی کروائی میں جس طرح کاغذی کروائی میں لوگ مسلمان بھی ہیں اور سود بھی کھا رہے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور بے پردگی بھی عام ہے بس وہ کاغذی کروائی میں اس طرح ان کا بھی سلسرہ چال رہا ہوتا ہے اصل جو پرائمری کتابیں ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں جو شروع میں لکھی گئی ہیں اور ان اماموں نے اپنی اسناد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بقاعدہ پہنچایا ایک ایک چیز کو اپنے استادوں سے بیان کیا پھر ان کے استادوں سے پھر ان کے استادوں سے آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عامال تو صرف نیتوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے عامال کا دارومدار نیتوں کے اوپر ہے لیکن یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے نبی الاسلام تک پوری سنت کے ساتھ پہنچائی ہے ہم حدیث جب بیان کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور جس کو تھوڑا بہت کوئی علمی شغف ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی پہلی حدیث ہے مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات میں انہوں نے اس کو مقدمے میں ذکر کر دیا مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے آج ہمارے لئے کتنی عسانی ہے کہ ہم کتابوں کے نام لیتے ہیں لیکن اپنے سے لے کر نبی الاسلام تک سنت بیان نہیں کرتے ہیں یہ جو علماء اور مفتیاء کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری سنہ جاتی ہے وہ ان کی استادی شگردی کی سنہ جاتی ہے اور وہ بھی سب کونٹینٹ میں تو ساروں کی اسناد جو ہیں وہ شاہ ولیاللہ دلوی سے اوپر جا رہی ہیں اور شاہ ولیاللہ خود باغی ہیں اس پورے سسٹم کے حجت اللہ البالغہ میں جو انہوں نے مٹی پلید کی ہے ہنفیوں کی اور فقہ ہنفی کے فرسودہ نظریات کی کسی کو انہوں نے چھوڑا اور جو ان کی خواہش تھی وہ خود تو نہیں کر سکے لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے وہ کام کر دی ہے ان کی خواہش یہ تھی وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے سامنے احادیث کی کتابیں آ چکی ہیں لہٰذا کوئی نئی فقہ ایک مرتب ہونی چاہیے جس میں جو باتیں امام ابو نیفہ کے فتوے قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لیے جائیں جس میں امام شافی کی بات سنت کے زیادہ نزدیک ہے ایک ایسی یعنی نئی فقہ مرتب کی جائے جو احادیث کی کتابوں کے اوپر ہو کیونکہ آج ہمارے پاس کمبائنڈ فارم میں نالی موجود ہے جو اس وقت اماموں کے پاس نہیں تھا امام بخاری کے پاس تو صحیح بخاری تھی نا یا چند ایک احادیث اور ہمارے پاس تو مسلم شریف بھی ہے امام مسلم کی پوری زندگی کی کمائی امام مسلم کے پاس تو مسلم شریف یا چند اور احادیث ہوں گی ہمارے پاس تو جامعہ ترمزی بھی موجود ہے اور ایک کلک کے اوپر موجود ہے یہ تو بڑا مبارک دور ہے تو اللہ کے فضل سے احادیث کا یہ خزانہ اب ایک عام مسلمان کی اپروچ میں آ چکا ہے اور اس کی نیٹیو لینگویج کے اندر آڑ سے سو سال پہلے کسی بھی حدیث کی کتاب کا کوئی ترجمہ موجود نہیں تھا بمشکل سو سال ہوئے ہیں یہ بخاری کا ترجمہ ہوئے نائنٹین ٹونٹی میں اس سے پہلے بخاری دنیا میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہوئی عربی میں رہی اور عجمیوں نے عربی سیکھی نہیں لہٰذا ان کے اوپر صوفیاء مسلط نے انہیں کیا پتا بخاری میں کیا لکھا ہے مسلم میں کیا لکھا ہے اور انہوں نے تو قرآن کا ترجمہ نہیں کیا قرآن کا ترجمہ بھی سب سے پہلا ترجمہ جو ہے وہ فارسی زبان میں شاہ ولیاللہ دلوی نے کیا گیارہ سو چھہتر ہجری میں مفوت ہوئے ہیں آج چل رہے چودہ سو پنتالیس ہجری یعنی تین سو سال بھی نہیں ہوئے قرآن کا ترجمہ ہوئے ہوئے اور زیادہ ریولیشن جو ہے وہ سو ڈیٹھ سو سال پہلے آئی ہے وہ بھی دیکھا دیکھی زدہم زدہ چونکہ اب ایک کام ڈال گیا تھا شروع میں تو انہوں نے مخالفت کی پھر ان کو فکر لگی کہ یار اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑھنے کا بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ترجمے اور ساتھ تفسیروں میں لوچ فرائی کر کے اپنے اپنے فرقوں کے ترجمے لانچ کر دیں تاکہ ہم اس شر کے آگے بند باندھ سکیں وہ تو شر سمجھتے ہیں ظاہر ہے ایہاکن عبدو و ایہاکن استعین پڑھ کے جنہوں نے بابوں کو بکارنا ہے وہ تو قرآن کے ترجمے کوئی شاہر ہی سمجھیں گے تو انہوں نے زدہم زدہ یہ سب کچھ کیا ہے شوق سے نہیں کیا جس طرح ہم سوشل میڈیا کے اوپر آئے تو اب علماء نے بھی پھر بعد میں چینل بنائے لیکن مچارے لیٹ ہو گئے اور یہ بھی میں آپ کو ایک شریفانہ کومیٹس دے رہا ہوں یہ اگر اس زمانے میں آ بھی جاتے ہیں ہمارے لانچ ہونے کے بعد ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں تھی انہوں نے وی لاؤگز یہ پھر بنانے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا بتائیں گے عوام کو ہنفی یہ بتائیں گے کہ بخاری میں یہ لکھا ہے مسلم میں یہ لکھا ہے بریلوی دیوبندی کیا آپ کو جامعہ ترمزی اور اب ادعوت کی حوالے دیں گے وہ تو بتائیں گے فتاوہ علمگیری میں لکھا ہے رد المختار میں یہ لکھا ہے دور مختار میں یہ لکھا ہے لوگوں نے کہنا نہیں دیسان درزو کی تیجے یہ نہ کہنا نہیں یہ ساڑھییں بھی ایسان گھوم گئی ہیں میں ہی گھوم گئی ہیں میں ہم مجرم گئے پیچھے وہ اسناد تھی بھئی حدیثیں نہیں تھی یار اگر چھے لاکھ حدیثیں عامہ منمبل کو یاد ہیں تو ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے بھئی چھے لاکھ حدیثیں بیان کرنے کے لیے بھی عمر نو چاہیے نبی الاسلام کی اعلان نبوت کے بعد کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ اکیس سال بنتی ہے اور لیونرئیرز کے اعتبار سے تئیس سال کیونکہ آپ کی تریسٹھ سال زندگی تھی لیونرئیرز کے اعتبار سے اور اکسٹھ سال تھی سولرئیرز کے اعتبار سے تو تریسٹھ سال کی زندگی میں چالیس سال کے بعد اعلان نبوت اور اس کے بعد تئیس سال اور وہ تئیس کے تئیس سال قرآن نازل ہوتا رہا اس میں بعض مواقع پہ نبی الاسلام نے احادیث بیان کی تو یہ لاکھوں کی تداز میں تو ہوئی نہیں سکتی آپ ذرا کلکولیشن کریں روز کی کتنی حدیثیں نبی الاسلام بیان کرتے تھے یہ بمشکل دس ہزار کے قریب ہے اس نار لاکھوں میں لیکن احادیث آلموسٹ اتنی ہیں اور ان میں سے بھی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ احادیث آلموسٹ ایٹی پرسنٹ جو ایک عام انسان کی ضرورت ہیں ایمان سے متعلق نماز سے متعلق تحارت سے متعلق وضو غسل حیز و نفاس کے مسائل روزوں کے مسائل زکاة کے مسائل اسلامی سزائیں نکاح طلاق صحابہ اکرام کے فضائل اہل البعید کے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل موجزات کرامات یہی مین مین ٹاپکس ہیں یہ سارے دو گتوں کے درمیان جسٹ لائک جس طرح قرآن دو گتوں کے درمیان ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایٹی پرسنٹ احادیث دو گتوں کے درمیان اگر ہے تو یہ کتاب ہے مشکات المصابی زیرہ تین جلدوں میں تو اردو ترجمے کی وجہ سے اگر صرف عربی لیں گے تو یہ دو گتوں کے درمیان آپ کو مل جائے گی وہ جو بڑی بڑی رکھی ہوتی ہیں علماء نے وہ روپ ڈالنے کے لیے ہاں تو وہ دو گتوں کے درمیان ہی ہوتی ہیں اور اندازہ کریں یہ لوگ درس نظامی کے آخری سال میں مشکات المصابی کا ختم کرواتے ہیں جس طرح اہل احادیث کے ہاں ختم بخاری ہوتا ہے نا ختم مشکات بھی ہوتا ہے اہل احادیث کے ہاں بھی دیوبند کے ہاں بھی بریلویوں کے ہاں بھی کیونکہ جو ان کا علماء والا کورس ہے اس کے آخری سال میں مشکات پوری کور کروائی جاتی ہے اور یہ مشکات شریف اس لیے نہیں کور کروائی جاتی کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے نہیں وہ کور اس لیے کروائی جاتی ہے کہ یہ مشکات شریف ہے جو اہل سنت کی مین سٹیم کی کتابوں کے نوٹس ہیں چونکہ فقہ نفیس کے خلاف ہے لہذا اگر کوئی حدیث یہ والی پیش کرے تو آپ نے آگے سے یہ جواب دینا ہے یہ ٹوٹل ہوتا ہے وہ ختم مشکات ورنہ تو مشکات پڑھنے کے بعد یہ لوگ عمل نہ کر لیں ان کو نہیں پتا ہے مشکات میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہیں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رف الیدین کا اور مزے کی بات مشکات والے امام نے ان کی اکلوتی حدیث جو جامعہ ترمزی کی تھی جو ابو دعوت میں نسائی میں موجود ہے عبداللہ ابن مسعود والی وہ لکھ کے ساتھ امام ابو دعوت کے کومٹس لکھے ہیں وَلَيْسَ بِسَحِيْهِنَ عَلَى هَذَ الْمَعْنَى ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے انہوں نے ابو دعوت چھاپی امام ابو دعوت کے کومٹس ہی اڑا دیئے ساتھ سے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل جائے لیکن غلطی یہ ہوئی کہ جب مشکات چھاپی نا تو اس میں سے کومٹس اڑانا بھول گئے آپ دیکھیں نا وہ مندہ غلطی کرتا ہے نا یہ ماری انجینرنگ کی فیلڈ میں بھی ہو جاتی ہیں غلطیاں کہ ایک ڈرائنگ جو ہے نا اس کو چینج کیا نا اب وہ پرزہ جاں کے فٹ ہونا تھا نا وہاں پہ وہ درائنگ چینج نہیں کی نا آپ نے تو جب دونوں پرزے تیار ہوں گے فٹ ہی نہیں ہو گئے اب ان سے کیا ہوا کہ انہوں نے ابو دعوت میں سے تو کومٹس نکال دیئے لیکن مشکات پرنٹ کرتے وقت ان کو کسی نے مات نہیں دی کہ بھئی اس میں سے بھی نکالو وہ کومٹس مشکات والوں نے جب وہ ابو دعوت ترمجی کی حدیث لی تو سات کومٹس لی دیئے کہ حدیث صحیح نہیں ہے اور وہ آج تک اسی طریقے سے پرنٹ ہو رہے ہیں ہونہ کٹ دن کدھ رہے ہیں لیکن ابھی تک تو ہو رہے ہیں پرنٹ تو مشکات المصابی یہ دو گتوں کے درمیان آلماس ساری حدیث کی کتابوں کو کور کرتی ہے اہل سنت کی جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے اور میرا یہ دعوی ہے کہ جو مشکات المصابی کو پڑھ لے اور اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا وقت لگا کے چیزوں کو گریپ کر لے دنیا کا کوئی مفتی کوئی عالم کوئی فقی او در سامنے شائع کوئی نہیں کیونکہ یہ پوری پوری زندگی صرف یہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کے جواب دیں اور اکثر علمات و کورس یعنی کرنے کے بعد تو وہ ظاہرہ پھر وہ صرف جمعہ پڑھاتے ہیں وہی جو بارہ تقریریں انہوں نے یاد کی مئی ہے ان کو خود بھول چکا ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے احادیث کی کتابوں میں جس طرح وہ انجینئرز جو پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد کتابوں سے شغف ختم کر دیتے ہیں نا انہیں پھر کئی چیزیں بھول جاتی ہیں لیکن وہ لوگ جو پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد کتابوں کے ساتھ بھی ٹیچنگ کی فیلڈ کے ساتھ بھی وابستہ رہتے ہیں انہیں ایک ایک چیز یاد رہ جاتی ہے کیونکہ وہ بار بار اسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو ان میں بہت کم لوگ ہیں اگر یہ سارے ہوتے تو بھائی جمعہ کے ختموں میں مشکات سے درس دے رہے ہوتے اور انہوں نے تو قرآن سے کبھی درس نہیں دیا تو مشکات شریف تو بہت بعد میں آئے گی جن لوگوں نے قرآن حکیم کو اہمیت نہیں دیوئی ہے تو یہ مشکات المصابی جو ہے یہ ایک بہت بڑا توفہ ہے اس امت کے لیے ان محدثین کا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھار دے جنہوں نے یہ محنت کی تھی آمین